ایک شخص گلی گلی پھر کر آواز لگا رہا ہے کہ کسی کو بازار سے کوئی سودہ سلف منگوانا ہے تو بتا دے کبھی کہیں اور کبھی کسی گلی میں کسی گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی خاتون اپنی ضروریات بیان کرتی ہیں اگلے دن وہی شخص گلی گلی گھوم کر گھروں میں خط پہنچا رہا ہے جو روم اور فارس کے محاذ پر جہاد میں مصروف سپائیوں کی طرف سے ان کے اہل خانہ کے نام آئے ہیں خط پہنچانے کے ساتھ وہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ کسی نے جوابی خط دینا ہے تو لکھ کر فلاں تاریخ تک میری حوالے کر دے کہ فلاں تاریخ فلاں محاذ پر قاسد نے روانہ ہونا ہے آواز لگانے والا ساتھ یہ بھی آواز لگاتا ہے کہ لکھنے کا سامان کسی کے پاس نہیں تو مجھ سے لے لے اور اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو مجھ سے لکھوا لے اکہ دکہ گھروں کے دروازے پر معارق نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ شخص دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے اور دروازے کی اوٹ سے کوئی خاتون جوابی خط کا مضمون بیان کر رہی ہے اور یہ لکھتا جاتا ہے اجنبی زمینوں پر اس وقت کے فیرونوں کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کرنے والے مجاہدین کے گھروں میں روز مرح ضروریات کے مطابق سودا صلف پہنچانے والا ان مجاہدین کے گھروں پر ڈاک پہنچانے اور ڈاک کا جواب محاذوں کی طرف روانہ کرنے والا یہ شخص کوئی اور نہیں امیر المومنین خلیفت المسلمین قاتل المشرقین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہمارے پیارے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے